کاش دہلیز محمد پہ بیچھونا ہوتا کتنا پہ مسلم راجہ جاگنا سونا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم محترم رضیر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہِ ربی الاول شریف کی برکات کو ہم سب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے رویوں میں اپنے آداد کو اپنے اتوار کو اپنے طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تمہارا کا وطالہ ہماری میں جملہ تمام کوشش ہیں کابش ہیں اپنی بارگاہ حالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے ناظرین کرام ماہِ ربی الاول شریف کی نبی دن کے نبی ربی الاول کی کیا خاص اعمال و وزائف ہیں ان کا تذکرہ نشاء اللہ اس کی نصیح میں ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اس پر تسلسل کے پہلے ایک حدیث مبارکہ اور اس میں اپنے اعمال کا محاسمہ تاکہ ہم ربی الاول کو اپنی زندگی کا یادگار ربی الاول بنا سکیں ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدھنہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے رابی ہیں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اپی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمت لأخیه من عرضه او شیئ فلیتحلہ منه اليوم قبل ان لا یکون دینا ولا درهم ان كان له عمل صالح اخید منه بقدر مظلم وَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِدَ مِنْهُ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِي حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبی سیدھنہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات ہم آیا جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا کسی بھی طرح مطالق کوئی بھی حق ہو چاہے وہ عزت و عبر سے مطالق ہو یا اس کے لیندین کے معاملے معاملات ہو فرمائے کسی بھی معاملے میں اس کا حق ہو تو آج ہی سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو صدھار لے اپنے معاملے کو درست کر لے اور اس سے معاف کرالے کیونکہ فرمایا جس دن جب قیامت کا دن ہوگا جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درم ہوں گے اس دن سارا حساب کتاب نیکیوں سے اور گناہوں سے ہوا لہٰذا اگر ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عامل ہوں گے تو اس کے ظلم کی بقیہ اس کے ظلم کی بقدر اس کی نیکیاں لے کر مزدوم کو دے دی جائے یعنی جو ظالم ظلم کرتا ہے دنیا میں بڑے بڑے ظالم موجود ہیں جو ظلم کر رہے ہیں طرح طرح کی لوگ ظلم سہ رہے ہیں لیکن فرمایا کہ آپ مزدوم آپ بلکل پریشان نہ ہو کہ دنیا میں تو دنم و دناریت کی وجہ سے عہدے اور منصف کے لحاظ سے تو تم پر ظلم کر رہے ہیں پریشان نہ ہونا کل نیکیوں کا سودا اس کے ذریعے ہوگا اس کے نعمہ عمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی وہ مزدوم کو دے دی جائیں گے اور ظالم کے حصے میں اس کے گناہ ڈال دی جائیں گے فرمایا کہ اللہ اکبر لہٰذا ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیک عامل ہوں گے تو اس کے ظلم کی بقدر نیکیاں لے کر مزدوم کو دے دی جائیں گے اور فرمایا کہ اگر اس کے پاس تنیکیاں نہیں ہوں گی تو مزدوم کے اتنے ہی گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے بخاری شریف کے اندر یعنی سے مبارکہ ہے تو گویا کہ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حقوق بتلا رہے ہیں ناظرین کرم آج عبادات کرنے کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں نماز پڑھنا قرآن کی تراوت کرنا ذکر و اذکار کرنا آپس کے معاملات کو صاف سطرہ رکھنا ایک دوسرے کے حق خلفی کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ظالم اگر تم ظلم کر رہے ہو تو اس ظلم کا بدلہ آج تو تم عوضے اور منصف کے ذریعے تمہارے پاس تمہاری بے کوئی کر رہا ہے تم اس کی وجہ سے ظلم کر رہے ہو یاد رکھو اس ظلم کا بدلہ جو ہے تمہیں چکانہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے اور مزدوموں کو بھی صبر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین کرام نمی ربیو لغول کے کیا خاص اعمال اور وضائف ہیں ان کا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے ناظرین کرام پارہ 25 سورہ جاسیہ آیت نمبر 36 اور 37 ہے اور یہ آیا مبارکہ ناظرین کرام ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں جو ظالم کے کسی شکنجے کے اندر ہیں اور مظلوم ہیں جو کسی اپنے کسی ایسے عمل کی وجہ سے بظاہر ان کی نیت ٹھیک تھی لیکن کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جس سے ان کی عزت اور وقار میں کمی آگئی تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی برکت سے دمارہ ان کی عزت میں اضافہ فرمائیں اور وہ سبحان اللہ عزت اور وقار عزت اور عبرو کو بڑھانے کے لیے اللہ وقبر قرآن قرآن جو روزانہ کے معاملات میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کو تو عزتیں دیتے ہی ہیں لیکن ایک کا ہے مبارکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی وہ بھی ایمان والے کو عزتیں دلاتی ہیں چنانچہ سورہ جادیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 اول آخر دروش شریف کے ساتھ اسے صبح کے وقت میں اکیس بار اور شام کے وقت بھی اکیس بار پڑھنی ہے اور وہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہو الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم فرمایا کہ اگر کسی کے لیے ہم بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے لیے یہ عمل مشکل ہے تو ایک اور آیت مبارکہ ہے بارہ 11 آیت نمبر 65 سورہ یونس سورہ یونس کی آیت نمبر 65 ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر برو شریف کے ساتھ اسے 41 ٹائم پڑھیں گے صبح کے وقت میں اور 41 ٹائم شام کو پڑھیں گے اللہ تبارکہ و تعالی عزت اور وقار میں بھی اضافہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں گے اور ظالموں کے ظلم سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو صدارنے کی اور اپنے رویوں میں بہتری لانے کی توفیق نصیب فرمائے ادھرین کرنہ دسویں ربی اللہول کی کیا خاص اعمال اور وزائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم نے نشست میں کریں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ